جی آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور مجھے کہتے ہیں محمد علی انجم ہم مائے ہم بہنے ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے خواتین کے حوالے سے آج ہم خصوصی پرگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں اور اس پرگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہے آگا خان کا رولر سپورٹ پرگرام کا اور آج ہمارے ساتھ بہت خاص مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے سعیدہ فاطمہ موصوی صاحبہ آپ کا پولٹیکل بیگرون بھی ہے سوشل بیگرون بھی ہے ایک عرصے سے خواتین کے حقوق کے لیے آپ جدو جہد کر رہی ہیں تو ان کی طرف بڑھتے ہیں اشوہ سب سے پہلے آپ کو مبارک بات بھی اور آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا خواتین کے حوالے سے ایک عرصے سے آپ عملی میدان میں ہیں اور جو پولٹکس کا میدان جسے ہم ایک خاردار میدان بھی کہتے ہیں خواتین بہت کم اس شعبے کی طرف آتی ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی معاشی ترقی اور معاشی ترقی میں خواتین کی انوالمنٹ کے حوالے سے جب کبھی ترقی کا تصور آتا ہے تو اومن ہمارے معاشرے میں یہ کنسلر کیا جاتا ہے کہ معاشرتی ترقی میں صرف مرد ہی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں کیا معاشرتی ترقی صرف مردوں کی وجہ سے معاشرتی ترقی میں کیا خواتین کا کوئی رول نہیں سب سے پہلے آپ کی چینل کا اور علی انجم آت کا اور دیشان ناہلی کا شکریہ کہ یہ اپورچنٹی آپ نے دی اور آخان رورل آخان سپورٹ آخان دولل سپورٹ پر گیا ایک ایر اسپی کہ یہ اپورچنٹی ہمیں دی جس طرح آپ کا سوال ہے کہ معاشرتی ترقی میں آپ دیکھیں کہ خواتین کے بغیر جب ایک معاشرہ نہیں بن سکتا تو معاشرتی ترقی میں خواتین کے رول مل کے تشکیل دیتی ہے اولاد اور نسلے جو ہے مرد اور عورت سے چلتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں ہم کہ معاشرتی ترقی میں خواتین کے رول کو ہم ڈینائے نہیں کر سکتے تو جس طرح مرد کا رول ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ خواتین کا رول ہے جی بہت شکریہ معاشرے کے والے سے ہم بات کر رہے تھے اب ہم فیصلہ سازی کی طرف بڑھتے ہیں عموماً گرون سے فیصلوں کا آغاز ہوتا ہے اور چھوٹے لیول پر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو خاتون اگنور ہوتی ہے وہ گریلیو سطح پر ہوتی ہے گر کے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان میں خواتین کو شامل نہیں کیا جاتا پھر ہم معاشرے لیول پر بات کرتے ہیں تو خواتین کی انوارلمنٹ فیصلہ سازی میں بلکل نہ ہونے کے برابر ہے خواتین کو امپاور کرنے میں کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہائل ہیں بلکل صحیح سوال ہے اور یہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ کسی بھی لیول پر فیصلوں میں خواتین کی رائے نہیں لی جاتی خواتین فیصلہ سازی میں ان کا کوئی رول نہیں ہے اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک چاہے وہ پڑی لکھی خواتین ہو چاہے وہ ریلیجیسلی سٹرونگ خواتین ہو یا پولیٹیکلی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی اب ہماری سمڈی میں دیکھیں خواتین کی تعداد ہے لیکن ان کا رونا یہ ہے کہ ہمیں مرد ممبرز کے برابر نہ ہمیں بولنے کم موقع دیا جاتا ہے سیشنز میں نہ ہماری جو ہے ڈیولپمنٹ میں اتنا ہمیں حصہ دیتے ہیں وہ اسمڈی کی بات ہو گئی دوسری بات جو ہے اگر آپ کہیں پہ اداروں میں بھی دیکھیں ایون کہ میں فیل کرتی ہوں کہ جب ہم کسی ایونٹ میں بھی جاتے ہیں تو پہلی والی نشستیں مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پیچھے والی نشستیں نشستوں سے خواتین شروع ہوتے ہیں برابری کے لیے یہ ہونا چاہے کہ دو رو بنائیں جس میں ایک رو بلکل مردوں کا ہو اور ایک رو خواتین کا ہو اسی طرح گھر پہ بھی دیکھیں تو بہت افسوس کی بات ہے کہ گھر میں بھی چاہے وہ بیٹی ہو بہن ہو چاہے بیوی ہو یا ماں ہو فیصلہ سازی میں مرد اکٹے بیٹھیں گے لیکن کبھی بہن کی رائے یا کبھی ماں کی رائے کبھی بیوی کی رائے نہیں لیتے تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ڈومیننسی ہے ایک تسلط ہے مردوں کا تو جس کے لیے مرد سمجھتے کہ عورت کمزور ہے یا فیصلے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنی جو ہے سٹیندھ شو کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے مطلب ہمیں سٹینڈ لینا ہوگا کہ اس بات میں مطلب ہر بات میں نہیں کہ دخل اندازی کرے لیکن جہاں پہ بنتا ہے رول جہاں پہ فیصلہ عورت بھی دے سکتی ہے تو اس میں ضرور سٹینڈ لینا چاہیے ان کے شادی بیعہ کے معاملات ہیں اس میں بھی اسلام نے یہ رائٹ دیا ہے کہ لڑکی خود پرپوز بھی کر سکتی ہے کسی کو لیکن ہماری سوسائیٹی میں اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اور اس کی مثال دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب جناب خدیجہ کے ساتھ مل کر انہوں نے جب کام شروع کیا کروبار شروع کیا اور مال تجارت شام لے کر جاتے تھے تو حضرت خدیجہ جو ہے ان کی امانت اور صداقت سے اور ان کی شخصیت سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود پرپوز کیا نبی اکرم کو تو یہ تو اسلام کا ایک بنیادی حق ہے جو دیا ہے لیکن ہماری سوسائیٹی میں ابھی تک شادی بیعہ کے معاملات میں بھی خواتین سے پوچھا نہیں جاتا جو کی سراسر زیادتی اور نائنصافی ہے آپ کا چونکہ بیگرونڈ پولیٹیکل ہے آپ نے پولیٹکس کی بات کی اور سیاسی میدان میں خواتین کی شمولیت کی آپ نے بات کی ہم گلگت بلتستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بہت کم خواتین ایسی ہیں جنہوں نے براہراس سیاست میں حصہ لیا یا پھر انتخابی سیاست کا حصہ بنی ابھی ریسنگلی سادیہ دانیس صاحبہ جو ہے الیکشن انہوں نے کونٹیس کیا اور آمینہ انساری صاحبہ کی ہم مثال لیتے ہیں اومن خواتین اس طرح کے شعبوں کا انتخاب کیوں نہیں کرتی کیا سیاست کا شعبہ اتنا خراب ہے اتنا گندہ ہے کہ وہاں خواتین کی انوارمنٹ براہراس ممکن نہیں ہے ہم نے خواتین کے فورمز پر یہ دیکھا ہے کہ خواتین یہی مطالبہ اومن گورنمنٹ سے کرتی ہیں کہ مخصوص حشستوں پر ہمیں موقع دیا جائے مخصوص حشستوں کے علاوہ جنرل انتخابات میں خواتین کیوں نہیں آتی آپ نے ایک کوشش سال رمک کی تھی آپ نے خواتین کو ہوت ایکٹیو کیا دیگر خواتین کے ساتھ منہی طرح پر ایشو کیا ہے کیا ہمارا کلچر ایسا ہے کہ خواتین کو اس چیز کے لیے اجازت نہیں دیتا نہیں اس پہ دیکھیں ابھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آگے بڑھ رہی ہیں خواتین جن خواتین کے نام لیے مطلب ان کی حمت ہے جو انہوں نے براہ راست الیکشن میں حصہ لیا اور اس میں پھر پارٹی کا بھی رول بنتا ہے کہ خاتون کو آپ ٹکٹ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ہے الیکشن لڑنے کے لیے تو اس کے لیے بھی میں نے خود بھی دوہزار پندرہ میں از اینڈیپنڈنٹ جو ہے کینڈیڈیٹ میں تھی پھر اس کے بعد میں نے پی ٹی آئی جوئن کیا لیکن ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ جب گھر پہ مشکل ہے فیصلہ سازی میں تو پولٹکس اور بھی مشکل مرحلہ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سچ بولنے والے ہیں جو بولنے والے بھی ہیں رائٹ مطلب اس پہ سٹینڈ لینے والے لوگ ہیں ان کو ان کی لیک پولین ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ان کو موقع نہیں دیا جاتے ہیں مرد بھی چاہتے ہیں کہ ایسے خواتین آئے جو خاموش رہے اور ان کے ہاں میں ہاں ملائے اور خواتین بھی ایسی ہیں ہر پارٹی میں کہ وہ بولنے والے خواتین کو جو فیر ہے مطلب سیاست ایک طرح سے منافقت ہی بن چکی ہے حالانکہ سیاست کو میں عبادت سمجھتی ہوں کہ آپ کے ملک و قوم جو دار و مدار آپ کی سیاست پہ ہیں ٹھیک اور سیاست جو ہے مطلب اس وقت خصوصا کوئی بھی فرد جو باشعور فرد ہے وہ سیاست سے دور نہیں رہ سکتا غیر سیاسی نہیں ہو سکتا تو خواتین کیسے غیر سیاسی رہ سکتی ہے جو پڑی لکھی باشعور ہے بلکہ جو جو سنف یا جو فرد زیادہ نکلکٹ ہوتا ہے جو زیادہ نظرانداز ہوتے ہیں اس میں پھر اور بھی زیادہ حساسیت بڑھ جاتی ہے تو خواتین مطلب ہمت نہیں آرنی چاہیے ابھی بھی دیکھیں مطلب ہمارے بولنے کی وجہ سے سچ بولنے کی وجہ سے جو ہے ہم تنہا رہ گئے ہیں اکیلے رہ گئے ہیں لیکن سیاست کا مطلب اقتدار نہیں ہے اہدہ نہیں ہے منصب نہیں ہے آپ کی ایک سٹرگل ہے آپ کی رائٹس کے لیے آپ ایشیوز کو اٹھائے وہ ہم اٹھاتے رہیں گے ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ مفضل کرنا چاہوں گا عموماً چونکہ گر میں بہو آ رہی ہوتی تو اس کا انتخاب جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین کو ایک تو اپنی مرضی سے اس بات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے عموماً خواتین ہی رشتہ کراتی ہیں اور ساس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بہو اتنی سوشیل ہو اتنی چپ ہو خاموش ہو جو ہر فیصلہ مان لے تو یہاں پر تو میرے خواہدین خود بھی کافی حد تک اپنے استحصال کے ذمہ دار ہیں نہیں ابھی علیہ آپ کو شاید پتا نہیں ہے زمانہ بزر چکا ہے پہلے دور میں ابھی کیونکہ میں ایک ریلیجیس لی بھی اور خواتین کے ساتھ میرا کانٹیک ہے مطلب خواتین جو ہے اپنے پرسنل ایشیوز جو ہے گریلو ایشیوز جو ہے وہ بھی ڈسکس کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ عموماً ابھی جو سوال آتا ہے جو ریکویسٹ آتی ہے دعا کے لیے بھی اور بولنے کے لیے بھی وہ زیادہ تر ساس کی طرف سے آتی ہے ٹھیک ہے نا پہلے ایک دور تھا کہ ہر گھر میں لڑکی سوچتی تھی کہ مجھے ایک اچھی ساس ملے اب ہر ساس سوچتی ہے کہ مجھے اچھی بہو ملے تو مطلب بیلنس ہماری سوسائٹی میں ہونا چاہیے کہ ساس اور بہو میں جو رشتہ ہے کیونکہ ایک لڑکی جب دوسرے گھر میں آتی تو رشتے بدل جاتے ٹھیک ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں تو آپ کو اس ماحول میں ڈھلنا چاہیے اور جو ساس ہے یا گھر ہے سسرال ہے اس کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اگلی جو نئی لڑکی آئی ہے وہ بھی انڈرسٹین کر سکے کچھ ٹائم لے لے تو اس میں دونوں میں برابری اور توازن ہونا بہت ضروری ہے ابھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہر ساس کی شکایتیں ہر ساس پریشان ہے اور مطبع جو شادی کر کے آنا چاہ رہی ہیں وہ چاہتی ہے کہ بس اگلے دن ہی میرا الگ سٹ اپ ہو اور میں الگ شفٹ ہو جاؤں کیا یہ اس کا حق نہیں ہے کیا اسلام اسے حق نہیں دیتا ہے کہ وہ الگ ہو جائے بلکل حق ہے لیکن ایک سوسائیٹی کے بھی کچھ نومز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اچھو یہ تیہ بات ہوئی پھر ہم سوسائیٹی کے ہاتھوں اسلامی تعلیمات سے ہار ماند رہے اسلام پورا اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی لئے الگ گر کا انتخاب کر سکتی ہے وہ الگ رہ سکتی ہے بلکل انتخاب کر سکتی ہے لیکن ہم معاشرے کے خوف سے حقوق نہیں دے پا ہے معاشرے کے خوف سے نہیں مطبع دیکھیں ایک ماں جو ہے وہ بہت ارمانوں سے اور بہت محنت سے ایک بیٹے کی پرورش کرتی ہے پڑھا لکھا کے خود برداشت کر کے پھر اس کی ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بہو آئے پوتے پوتیاں ہوں ان کے ساتھ کھلے کمبے کا جو کونسپٹ ہے پھر یہ کہنے میں حق بجانے بھی ہوں کہ خاتم خود اپنے حقوق پر کمپرومائز کر لیتی ہے یہ حقوق پر کمپرومائز نہیں ہے ایک سوسائٹی بنانے کے لئے ایک خاندان بنانے کے لئے کچھ دونوں طرف سے قربانیاں دینی پڑتی ہے ٹھیک اب در آشو محرومیوں کی طرف بڑھتے ہیں کچھ محرومیوں کی تذکرہ تو ہو چکا ہے جس طرح سیاسی میدان کی آپ نے بات کی گریلوں سطح پر کچھ معاملات میں خواتین محروم رہ جاتی ہیں اور خواتین کی محرومیاں کیا ہیں کس کی شعبے میں خواتین کو محروم رکھا گیا ہے دیکھیں محروم کس آسپیکٹ میں آپ بات کر رہے ہیں اگر سوسائٹی کی طرف سے کہیں تو ہم بات کر سکتے ہیں اس پر لیکن اگر کہیں ہمیں محروم رکھا تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے آپ دیکھیں اسلام نے جتنے حقوق خواتین کو دیئے ہیں وہ کسی اور مذہب نے کسی اور فقر نے نہیں دیا اور اسلام سے برتر کوئی مذہب بھی نہیں ہے اسلام سے بڑا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور اس نے اسلام خواتین کو جو حقوق دیئے ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہیں لیکن بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی اب پاکستان میں بھی بہت سوارے قوانین بنے ہیں پرو وومن لاؤس بنے ہیں جس پہ میں نے پورا پروجیکٹ کیا ہے ایک سال کا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے جائدات میں حقوق ہے آپ کے شادی ارلی میریجز کا ہے اسی طرح کوئی ٹین لاؤس بنے ہیں پرو وومن پہ تو اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے اسی طرح قرآن میں سورہ نیسہ اٹھا کے آپ دیکھیں صاف واضح طور پر دیا ہے کہ بیٹے کو ایک حصہ بیٹے کو دو حصہ اور بیٹی کو ایک حصہ نصف حصہ ہے اور پوری ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک دو آت کے علاوہ کوئی بھی بیٹیوں کو جائدات میں حق دینے کے لیے باپ بھی تیار نہیں ہے بھائی بھی تیار نہیں ہے تو یہ تو بہنے خود بھی تیار نہیں ہے چونکہ میں اس پر کمیل لازمی چاہوں گا آپ نے کہا بعض جگہوں پر باپ راضی نہیں ہے بعض جگہوں پر بھائی راضی نہیں ہے اکثر ہو بیستہ چونکہ زیشان صاحب نے کیمپین بھی بہت پہلے چلائی تھی بہنے خود بھی راضی نہیں ہے اپنا حصہ لینے کے لیے راضی نہیں وہ ایک خوف ہے وہ بخش دیتی ہے بخش نہیں دیتی وہ ایک خوف ہے کیونکہ دیکھیں ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ مجھے دے دے میرا حق جب آپ دو بھائی ہیں ٹھیک ہے نا آپ اپنا جائدات تقسیم کر لے تو ایک بھائی خاموش تو نہیں رہے گا جب اس کو جائدہ پروپرٹی میں سے جب حصہ ملنا ہے تو بہن کو مانگنے کی نوبت کیوں پیش آتی ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ بھائی کے جو ہے وہ حساسیت بہن کی اتنی ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنا حق مانگوں گی تو وہ نراز ہو جائیں کہ رشتے کٹ جاتے ہیں کتنے اتنے ایسے رشتے ہیں جب بہن نے حق مانگا تو کہا کہ بس تم نے حق مانگا تو آج سے تمہارے لئے ہمارے گھر کی دروازے بند ہے تو اس خوف سے جو ہے وہ کہتی ہے خاموش رہتی ہے یا مانگتی نہیں ہے یا اندر کرتی رہتی ہے مطبع بہت سارے ابھی کل ہی میں کوئی کیس اسی طرح کا تھا اور ڈسکس کیا مطبع کوئی خاتون آئی تھی اس طرح اس طرح ہے میں نے کہا مانگو کہتی ہے اگر مانگیں گے تو مطبع ایک دو میری بہن نے مانگا تھا تو بہن کو ایسا جواب ملا تو میں مانگوں گی تو مجھے میرا ایک ہی بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے تو میں بھائی کو ناراض نہیں کر سکتی صحیح حقوق کی بہت بات ہوئی ہے اب ذرا فرائز کی بات بھی کرتے ہیں خواتین اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرتی دکھائی بھی دیتی ہیں اور باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ فرائز بھی خواتین پر لاغو ہوتے ہیں وہ فرائز کیا ہیں فرائز دیکھیں جہاں پہ حقوق ہے وہاں پہ فرائز بھی ہے ٹھیک ہے نا خواتین کے خواتین کا سب سے پہلا فریضہ گھر ہی ہے بچہ داری ہے شوہر داری ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر میں کہتی ہوں اور شروع سے میں یہ کہتی رہی ہوں کہ اگر آپ کا گھر سفر ہو رہا ہے آپ کے بچے سفر ہو رہے ہیں تو آپ کو باہر نکلنے کی زورت نہیں ہے کیونکہ اسلام نے اور معاشرتی طور پر بھی جو ذمہ داری ڈالی وہ شوہر پہ ڈالی ہے کہ آپ کو کھلانے کا پلانے کا آپ کی لباس کا آپ کی ضروریتوں کا خیال جو ہے شوہر نے رکھنا ہے ٹھیک تو یہ پہلا فرض کیونکہ گھر ہے کمبہ ہے تو پھر سوسائٹی بنتی ہے پھر معاشرہ بنتا ہے اور اسی طرف فرائز اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں یا جو ہے ہم معاشرتی طور پہ دیکھیں تو کچھ جگہوں پر جو ہے خواتین کا یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ گھر سے نکل کر قصب معاشر کے لئے بھی نکلیں اپنے بچوں کے لئے یا خود کے لئے اور جتنی اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے شاید کسی بھی مذہب نے نہ دیو یہ میں کچھ آن لائن سوالات کی طرف بھی اشتر بڑھتا ہوں چونکہ لوگ آن لائن بیار سے سوال کر رہے ہیں جس طب ہی ہم بات کر رہے تھے جائدات میں حصے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بہنیں خود بھی کتراتی ہیں قانون پوری طرح سے انہیں تحافظ دیتا ہے کیا کوئی ایسی ایگزامپل ہے کسی بہن کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے حصے کے لئے عدالت میں پیڈیشن دائر کی ہو شرح سے رابطہ کیا ہو وہ تو پھر مسئلہات کے ہاتھوں چپ ہو جاتی ہے نہیں مسئلہات کے ہاتھوں چپ نہیں ہوتی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں بہن نے کیس بھی کیا ہے اب ظاہر نام لیں گے تو وہ ایک نہیں اچھو یہاں پر ایشو یہ ہے کہ بہنیں تو اپنا حصہ بخش دیتی ہیں لیکن بعد میں بہنوں کے جو بچے ہیں وہ پھر اپنا حصہ مانگ لیتے ہیں یہاں سے میرے خیال میں معاملہ بگڑ جاتا ہے تھوڑا سا تو اس سوالے سے ہمیں تھوڑا سا آگئی فیلانے کی ضرورت ہے کہ بہنوں کو جو اسلام نے حصہ متعین کر کے دیا ہے اس کو مانگنے میں آخر حرش کیا ہے نہیں حرش بھی نہیں ہے اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ مانگنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے اولاں دوسری بات یہ ہے کہ جب باپ زندہ ہے باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی مدب شادی ہو چکی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ والدین کے بعد ہی پروپرٹی تقسیم ہو یہ تو ضروری نہیں ہے باپ اپنی زندگی میں اگر یہ ظاہر ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ والدین کے بعد جائدات کے ایشو آ جاتا ہے چاہے بائیوں میں ہو چاہے بہنوں میں ہو تو باپ سب سے بہتر یہی ہے کہ باپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ بیٹی کا حصہ نکال کر دے دے یہ جنجڑ جو ہے بات کے لیے نہ رکھیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اسی طرح میں ایک بات کروں کہ مطبعہ ہمارے کلوز ہیں اور یہ چیز یہ ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے کہ بہن نے جو ہے مطبعہ ماں باپ کا جائدات تھا اور ماں نے زبانی طور پر یہ کہا ہوا تھا کہ میری مطبعہ ماں کی اپنی پروپرٹی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ میری پروپرٹی ہے اور اس کے تین حصے کرنے ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹا تھا ٹھیک ہے نا زبانی مطبعہ لوگوں کو گواہ بنا کے کہا بھی ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ پروپرٹی شیئر کرنے میں اور ان کا حصہ دینے میں مطبعہ لے تو لال سے کام لے رہے تھے بہن نے جو ہے باقاعدہ لوگوں کو بٹھایا اور مطبعہ پھر بھی وہ حصہ نہیں ملا جو قرآن نے بتایا بس کچھ نہ بس ملا وائلنس کی طرف بڑھتے ہیں گریلی و تشدو کے اگر ہم بات کریں گو کہ تھانے میں اس حوالے سے ریپورٹس بہت کم ہوتی ہیں لوگ قوایات کے ہاتھوں یا پھر کچھ اور ناغذیر وجوہات کی بنا پر بات افائیر تک نہیں پہنچتی لیکن جنڈر وائلنس کے حوالے سے بڑی شکایت گلکت بلتستان میں ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گی جو صورتحال ہے اس سے آپ مطمئن ہیں کہ ابھی خواتین پر تشدد نہیں ہو رہا یا گریلیو تشدد کا سلسلہ ترک ہو چکا ہے یا پھر خواتین اتنی well aware ہو چکی ہیں کہ گر ان پر کوئی تشدد کرتا ہے تو وہ تھانے تک جا کر متعلقہ حکام تک جا کر ریپورٹ درج کراتی ہیں دیکھیں علی بہت وائلنس ہے ابھی بھی گروہ میں افسوس ہے بہت افسوس کا مقام ہے کہ اسی سردیوں کی بات ہے ٹھیک ہے نا تو ایک بچی تھی وہ میرے پاس آئی اس کی ماں میرے پاس آئی ٹھیک ہے نا تو تشدد باپ باہر تھا کہیں تشدد اس کے چچا کزن کی طرف سے بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے نا وہ زوردستی کسی کے ساتھ اس کا رشتہ کرانا چاہ رہے تھے اور باپ کوئی اتنا مسبریف کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے نا وائلنس میں سمجھتی ہوں وائلنس یہ نہیں کہ آپ کسی کی مارک اٹھائی کریں وائلنس یہ ہے کہ آپ کے کسی ایکٹ سے بھی چاہے دیکھنے سے چاہے آپ کے بولنے سے کوئی دوسرا حراس ہو جائیں دوسرا خوف محسوس کریں وہ وائلنس ہے وہ تشدد ہے ذہنی تشدد ہے جسمانی تشدد ہے جسمانی تشدد تو لاسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مارک پیٹ کریں آپ کو ذہنی طور پر ٹورچر کیا جاتا ہے آپ کو مالی طور پر ٹورچر کیا جاتا ہے اسی طرح معاشرتی طور پر ٹورچر کیا جاتا ہے نفسیاتی ٹورچر کیا جاتا ہے جسمانی تشدد تو لاسٹ وائلنس کا سٹیج ہے ان سب کے لئے فورمز کہاں ہیں بیسے خواتین کی براہراست رسائی جن پر وائلنس ہوتا ہے وہ تھانے تک جا نہیں سکتی وہ متعلقہ حکام تک پہنچ نہیں سکتی خواتین کا کوئی ایسا فورم ہے کہ آپ خود ان تک اپروچ کریں انہیں انصاب دلانے کے لئے آپ کوئی اس طرح کا اقدام اٹھاتی مجھے کوئی فورم ہے اس میں دیکھیں آپ کو پتا ہے بلدستان وومن فورم کے نام سے ہم نے ایک فورم بنایا جن لوگوں کو پتا چلتا ہے جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم ان کو بلکل کانفیڈنشلی سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں کتنی خواتین ایسی ہیں جن کو ہم نے لیگل ایڈ دیا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے ان کے مسائل حل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے لیکن جب تھانے کچری تک واقعا ابھی بھی جو ہے خواتین ڈرتی ہیں مرد ڈرتے ہیں ہمارے کہ مطبط تھانے کچری جانے بہت مایوب عمل سمجھا جاتا ہے تو خواتین بھی میں کہتی ہوں کہ اپنے حق کے لئے جب تک نہیں لڑیں گے جب تک نہیں اٹھیں گے مطبط یہ چیزیں ہیں جس سے ہم خامیاں ہیں ابھی اور بہت ہاتھ تک ہے کوئیٹ نائنٹین کے بعد زندگی کے مختلف شعبے یقین ہیں متاثر ہوئے ہیں مرد متاثر ہوئے ہیں لیکن خواتین بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کوئیٹ نائنٹین نے خواتین کو ایک طرح سے تو مل بیٹھنے کا موقع بھی ایک پلس پائنٹ یہ بھی تھا کہ گھر میں مرد عموماً بیٹھتا نہیں ہے گھر میں گف شپ نہیں ہوتی ہے گریلیو فرسٹریشن خواتین کی بہت زیادہ تھی ایک اچھی اپورچنیٹی مہیا ہوئی کہ گھر کے سارے افراد گھر میں ہی رہے خاص طور پر لاک ڈاؤن کے دوران لیکن اس کے علاوہ بھی خواتین کے بارے ہیں بتایا جاتے ہیں کوئی ذہنی طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئے ورک لوٹ زیادہ ہوا ساری زنداریاں ان پر پڑی کتنی متاثر ہوئی خواتین کوئی نائنٹین کے بعد اس میں یہ بات سچ ہے کہ خواتین متاثر ہوئی ایک طرح سے اس لیے بھی کہ جہاں پہ ایک یہ پلس پوائنٹ تھا کہ جلو مل بیٹھنے کے بارے ہیں جو ہے گھر پہ ہے ٹائم دے رہے بچوں کو بیو بچوں کو اسی حساب سے ان کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی بڑھ گئی کہ آپ نے مطبع شوہر کے لیے کچھ نہ کچھ پکا کے دینا گھر میں مہمان مطبع یہ کم ہوا تھا لیکن مرد بھی جب زیادہ گھر بیٹھتا ہے تو فرسٹریشن تو ظاہر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کو اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ گھر میں بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے دوسری بات یہ کہ کیونکہ موسٹ خواتین جو ہے وہ مطبع گورنمنٹ کی اپورچنیٹی تو اتنی نہیں ہے جو گورنمنٹ ٹیچر تھے یا جو انٹرپنیورشپ تھا یا چھوٹی دکان کھولی ہوئی تھی یا مارکیٹ میں کام کرتی تھی تو وہ بہت سفر ہوئی ہے مطبع ان کا ظاہر ہے وہ باہر نکل نہیں سکتے تھے یا ان کے پاس گھاک نہیں آتے تھے تو جو چھوٹے لیول پر جو کام کرنے والی خواتین ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو خواتین تھی وہ بہت متاثر ہوئی ہیں صحیح کچھ شعبوں کی بات کرتے ہیں اس طرح آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ شعبیں مردوں کے لئے مختص کیا گئے ہیں اور مردوں کا ہی کوپی رائیٹ ہوتا ہے ان شعبوں میں لیکن خواتین بھی شعبیں کی طرف آ سکتی ہیں لیکن خواتین اس حوالے سے ابھی تک میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں کہ خواتین نے شعب کیپنگ شروع کی میں نے کہا کہ کوپی رائیٹ ٹو میں چل میں کہہ رہا ہوں چلیں میں اپنے آز جوڑتا ہوں یہ لفظ کچھ شعبیں ایسے بھی ہیں جن میں بھی خواتین کی انوالمنٹ نہ ہونے کے برابرے ہم ڈرائیونگ میں کسی خاتنوں کو دیکھ نہیں رہے شعب کیپنگ میں بہت کم خواتین کو ہم دیکھ رہے ہیں انٹرپینرشپ کیا آپ نے بات کی وہاں بہت کم خواتین کو دیکھ رہے ہیں اس نے بنیادی طور پر مسئلہ کہا ہے کیا سوسائیٹی ایکسپٹ نہیں کرتی خواتین کو کام کرونے میں اور ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کا حوالے سے بات کرتے ہیں اور یہ سوال آن لائن بھی موجود تھا بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں گریلے اس سطح پر انہیں اپنی خواتین کو گھر میں ہی رکھا ہوتا ہے یہ وجہ کیا ہے کہ خواتین ان شعبوں کی طرف آتی کیوں نہیں ہیں بہت سارے شعبے خالی ہیں بہت سارے شعبے خالی ہیں آپ نے کہا کہ جرائیونگ کی طرف کیوں نہیں آتی اگر اپنی ضرورت کے لئے ہے تو کافی سارے خواتین بھی رائیونگ کرتی ہیں ضرورت کے طرف کرتی ہیں اگر پروفیشنل ہی ہے آپ کا کہ ٹیکسی کیوں نہیں چلاتی یا کمرشل بسس کیوں نہیں چلاتے تو وہ اس کے لئے ہماری سوسائیٹی اور ماحول نہیں سوسائیٹی اور ماحول کے ہم بات نہیں کرتے خواتین کیا خود تیار ہیں خواتین ضرورت پڑے ضرورت ایجاد کی ماں ہے اگر ضرورت پڑی تو آئیں گے خواتین اس طرف بھی جس طرح سے مدب لاہور میں ایک خاتون ہے جو رکشہ چلا مدب اس کو جس کو ایوارڈ بھی ملا تھا اور باہر کے ملکوں میں تو مہوی گاڑیاں بھی چلاتی ہیں تو مدب میں یہ کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو مرد جس شعبے میں آئے خواتین اسی میں آئے جو سوٹیبل ہو جہاں پہ ضرورت ہو تو آ سکتی ہے سنفی مساوات پہ ہی کرنا ہے یہ تصور مجھے درہا سمجھا دیجئے آپ نے ایک فرمایا کہ ضروری نہیں کہ جس شعبے میں مرد آتے وہاں خواتین آئے تو یہ سنفی مساوات کا پھر رولہ کیوں ڈالا جا رہا ہے سنفی مساوات ہے کیا چیز دیکھیں ایک ہم کہیں گے جنڈر ایکویٹی کی بات ہوتی ہے ایکویلیٹی کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ سمجھے کہ ایک بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے جو اس کھڑکی سے باہر نہیں دیکھ سکتا چھوٹا ہے اس کا قط ٹھیک ہے نا تو آپ اس کے لئے ایک سٹول دیتے ہو ٹھیک ہے نا تاکہ وہ اس پہ چڑھ کر جو ہے وہ باہر دیکھ سکے ٹھیک اسی طرح ابھی ہم اس سٹیچ پہ ہے کہ خواتین کو ایکسرا فیسیلیٹیز دیکھ کر یا خواتین کو جو ہے سہولیات دیکھ کر معاشرے میں ان کا رول ادا کرنے کے مواقع ہم فراہم کریں جیسے مطبع پرگننسی میں خواتین کو یہ مطبع یہ سنفی مساوات میں آ جاتا ہے کہ تین مہینے کے لئے آپ اس کو میٹرنیٹی لیو دیتے ہیں مطبع گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو یہ چھٹی لازمی دی جاتی ہے تو یہ سنفی مساوات میں آ جاتا ہے کہ آپ ایک الیکس خاتون کو جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں ٹھیک تو دوسرا جو ہے ایک مرد ہے جو فیزیکلی سٹرونگ ہے ٹھیک ہے نا اس کو شاید اس سہولت کی ضرورت نہ ہو جو سہولت خاتون کو ضرورت ہوتی ہے مطبع کئی ابھی بھی ملک میں کہیں ٹریول کرنا ہو یا کسی ابھی یہاں پہ کسی کے گھر جانا ہو تو اکیلی خاتون نہیں جاتی ہے کوئی مرد ساتھ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کے تحفظ کے لئے ہے وہ اس کے مطبع آپ دیکھیں کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کے ساتھ سیکیورٹی کے لئے لوگ ہوتے ہیں ساتھ تو اس کو آپ اس آسپیکٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پروڈکشن کے لئے ہے ٹھیک ہے نا تو جہاں تک جو کام خاتون کر سکتی ہیں اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں یہ تو پھر ہم چونکہ اس کردو شہر میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نسبتاً آپ جیسی پڑھلی کی خواتین یہاں پر ہیں جو اپنے حقوق کے حوالے سے آگا ہے ابھی ہم نالوں میں نہیں گئے اور جو نالوں میں خواتین مقیم ہیں یقیناً انہیں پتہ نہیں ہوگا ان کے حقوق کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ خواتین پوری طرح سے اپنے حقوق سے آگا ہے اور اگر نہیں ہیں تو آگاہی فیلانے کے لئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں آپ نالوں کی بات کریں یہاں شہر میں بھی خواتین اپنے حقوق سے آگا نہیں ہیں نہیں ہے خواتین کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے یا اس حد تک آدھی ہو چکے ہیں یا وہ سوسائٹی کا اتنا پریشر ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے آواز نہیں اٹھاتی اب جہاں تک گاؤں کی بات ہے نالوں کی بات ہے وہاں پہ بھی دیکھیں وہاں پہ ہم نے بہت کام کیا ہے مختلف پروجیکٹس کے طرح اور مختلف اداروں کے طرح کہ گرلز ایجوکیشن ان کا بیسک مسئلہ تھا ہیلتھ کے ایشیوز تھے تو گھروں میں جا کر مدرز کے گروپس بنا کر اور کمیونٹی لیول پہ ہم نے اتنی آگاہی دی ہے کہ اب خوشی ہوتی ہے کہ وہاں سے لڑکیاں پڑھنے کے لئے شہروں میں بھی آتی ہے وہاں پر بھی جو ہے مطلب کوئی ایجوکیشن میں بھی جاری جہاں پر پرائمری سکول سے لڑکیوں کے لئے جب سکس میں جاتی ہے تو مطلب اس حد تک آویر ہو چکے ہیں پیرنٹس کہ وہ کوئی ایجوکیشن میں لڑکوں کے ساتھ بھی پڑھ رہی ہیں مطلب جب تعلیم عام ہو جائے تو حقوق سے آگاہی انشاءاللہ خود بہت ہو جائے گی اور دور جو ہے وہ میڈیا کا ہے ریجیٹل دور ہے تو انشاءاللہ تعلیم جتنا اہم ہے تعلیم جتنا پھیلے گا آگاہی ہوتی جائے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج ہمارے ساتھ شریکی گفتگو تھی سیدہ فاطمہ موسوی صاحبہ اسی نقطے کے ساتھ پروگرام کو سمیٹھتے ہیں کہ آپ کا حق مانگنا جرم نہیں آپ اپنا حق مانگ سکتی ہیں لیکن اپنے حق سے غافل رہنا یقیناً جرم ہے اپنے مہزمان محمد علی انجم اور پروڈیسر دیشان مہدی کو جزت دیجی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ